اسلام علیکم دوستو کیا حالہ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں ٹھیک ہوں اللہ کی رحمت سے کرم سے اور آپ سب دوستوں کی دعاوں سے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کیلشم کی کمی کے متعلق کہ کیلشم کی کمی کی وجہ ہونے سے ہمارے برز کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے باقی ہمیں کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو دوستو آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلے بھی دیکھتے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے بھائی کو سپورٹ کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے بخبر رہ سکیں ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلی چیز جو ہے آج بات ہو رہی ہے کیلشم کی کمی کا متعلق تو دوستو ہم کیلشم کی کمی کا پتہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کی مرگیاں جو ہے ہماری مرگیاں جو ہے یہ انڈے اورے ٹیڑے دے رہی ہیں ٹھیک ہے ان کا ڈیزائن جو ہے وہ تھوڑا نارمل انڈوں سے ہٹ کے ہوگا تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہماری مرگیاں کو کیلشم کی کمی ہو چکی ہے دوسرا نمبر پہ بات کریں تو اگر آپ کی مرگیاں کچھے جو ہے انڈے دے رہی ہیں تو آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کیلشم کی کمی کا یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اگر کچھے انڈے دے رہی ہیں تو کیلشم کی کمی کی وجہ سے ہی کچھے انڈے دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کیلشم کی کمی جو ہے وہ ہو تو جاتی ہے ہماری مرگیوں کو اس کمی کو کس طرح سے پورا کیا جائے ایک تو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے انگلش ایک ہوتی ہے دیسی میں آپ کو انگلش ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں گا جو انگریزی دوائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے میڈیکل سٹور سے ملتی ہیں کیلشم کی کمی کے سیرپ بھی مل جاتے ہیں ان کو آپ کوئی بھی کیلشم کی کمی والا سیرپ لے کے پانی کے اندر ڈال کے مرگیوں کو پلائیں تو کیلشم کی کمی پوری ہو سکتی ہے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ دیسی نسکہ دیسی نسکہ میں آ جاتی ہے پالک ٹھیک ہے اگر آپ کی مرگیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھے انڈے دینا ٹھیک ہے چھلکا ان کا جو ہے وہ خراب ہونا اور باقی آڑے ٹیڑے انڈوں کا ہونا ٹھیک ہے تو ضرور آپ پالک استعمال کروائیں اپنے برز کو تو انشاءاللہ آپ کے جو برز ہیں وہ بہترین انڈے دیں گے کبھی بھی انڈوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیلشم کی کمی پوری ہو جائے گی آپ کا فیڈ خرچہ بھی کم ہوگا اور کیلشم کی کمی بھی بلکل ختم ہو جائے گی تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں تو تیسرے نمبر پر چپس ہوتی ہے یہ جو چپس ہوتی ہے زیرو سائز پتھر ہوتا ہے کچھ لوگ تھوڑا پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پتھر چپس ہے یہ تو مرگی کس طرح سے کھائے گی آپ نے بس لاکہ مرگیوں کے سامنے رکھنی ہے تو دیکھیں کتنے مزے سے وہ کھائیں گی کیلشم کی کمی کو جلدی یہ پورا کر دیتی ہے زیرو سائز آپ نے چپس لے لینی ہے کسی بھی یہ جو ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائلیں وغیرہ پتھر وغیرہ جو بجری وغیرہ رکھتے ہیں ان کے پاس زیرو سائز چپس ہوتی ہے گھروں میں لوگ فرش بھی بنواتے ہیں وہ چپس آپ نے لینی ہے پرشان ہی ہونا اس سے آپ کی مرگی بلکل صحت ماند ہو جائے گی کیلشم کی کمی بھی پوری ہوگی چپس کے ساتھ اور دوسرے نمبر پہ جو مرگیوں کی آنتیں وغیرہ ہیں وہ بھی سیٹ ہو جائیں گی چوتھے نمبر پہ بات کریں تو کیلشم کی کمی جو ہے آپ پوری کر سکتے ہیں مرگیوں کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے گھر میں ہر بندہ انڈا اوبالتا ہے تقریب بر صبح ناشتے کے ٹائم یا ویسے پیچھے سردی کے دن تھے جس طرح سے گھر میں انڈے اوبار رہے تھے تو انڈے جو ہے ان کا اوپر والا چھلکا آپ نے پانی کے ساتھ دھو لینا ہے اچھے سے اس کو جو ہے وہ صاف کر لینا ساتھ میں بیٹھے وغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جراسیم نہیں ہونے چاہیے اس کو اپنے بریق پیس لینا ہے خوشک کر کے تو وہ اپنے فیڈ کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی مرگیوں کی جو کیلشم کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی اور اپنے بھائی کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کمیٹس کے اندر ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ضرور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دینا اگر کسی بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کی مرگیاں بیمار ہیں کیلشم کی کمی ہے تو وہ ویڈیو دیکھیں اس سے کچھ جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ضرور ویڈیو کو شیئر کر دیں نیکس ویڈیو کا انتظار کریں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ نگمہ